خبروں میں آگے جمو کشمیر کے سابق سیاں محبوبہ مفتی نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی حماعت میں بیان دیا ہے محبوبہ مفتی نے کہا کہ راہل گاندھی مہاتمہ گاندھی کی قربانیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے مرکزی حکومت پر نفرت پھیلانے کا اعزام بھی لگایا تو اتبار پھر محبوبہ مفتی مرکزی سرکار کو گھیرتی ہوئی نظر آئی اور اس دوران راہل گاندھی کی حماعت میں انہوں نے بیان دیا پی ڈی پی صدر اور جمو کشمیر کی سابق سی ایم کا یہ بیان اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں محبوبہ مفتی نے کہا کہ راہل گاندھی مہاتمہ گاندھی کے قربانیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے مرکزی حکومت پر نفرت پھلانے کا بھی الزام لگایا ہے محبوبہ مفتی کا یہ بیان جو اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ ایک بار پھر سے انہوں نے نشانہ سادھا مرکزی حکومت پر اس ملک کی وراثت گاندھی دہرو کی وراثت آزادی کی وراثت یہاں کا سکلرزم یہاں کا بائی چارہ یہاں کی جمکریسی ہے اور بدقسمتی سے پچھلے ساتھ آٹھ سال سے اس ملک کی جو بنیادیں ہیں ان کو احلایا جا رہا ہے ان کی جڑوں کو کمزور کیا جا رہا ہے اور ایسے میں راہل گاندھی چلے ہیں اس ملک کو جھوڑنے کیلئے جو اس ملک کی وراثت ہے اس کو مضبوط کرنے کیلئے ہم ان کو اس کے لئے سلام کرتے ہیں اور ان نے جرت کی اس وقت نکل رہے ہیں ملک کو جھوڑنے کیلئے نکل رہے ہیں گاندھی جی نے یہاں کے بائی چارے کیلئے اپنی جان دی اور اسی قربانی کو وہ قائم اور دائم رکھنے کیلئے اس وقت جو راہل جی چلے ہیں یہ بہت اچھے نہیں اچھا ہے یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ اس ملک کی یہ خوبصورتی ہوتی تھی کہ جو بھی آپ کے اپننٹس ہیں ان کی آپ عزت کرتے تھے چاہے وہ زندہ ہو چاہے دنیا سے چلے گئے ہو مگر بدقسمتی سے جو نئی حکومت آئی ہے پچھلے آٹھ سال سے انہوں نے اس ملک کی تمام بنیادوں کو ہلا کے رہے ہیں موسیقا